آخری دفاعی یہاں پہ ہم بول رہے ہوں گے کیونکہ اب تو ٹائم ہی کم رہ گیا ہے تو میں ایک چیز سمجھتی ہوں کہ بہت ضروری ہے یہاں پہ ریکارڈ پہ لانا کہ جس طرح پچھلے دنوں نیشنل اسیملی جو ایک ریپریزنٹیٹیو ہاؤس ہوتا ہے عوام کی نمائنگی ہم کر رہے ہوتے ہیں اور جس طرح یہاں پہ لیجسلیشن ہوئی ہے یہ نہایت ایک تکلیف دے بات ہے اور جو بلکل کسی پروسیجر کو ایڈاپٹ نہیں کیا گیا اور ایک ہم نے ربر سٹیمپ والا کام کیا یہاں پہ پہلی بات تو کبھی یہاں کورم پورا نہیں ہوتا اور اگر جو بھی چند لوگ بیٹھے ہیں کہ ان کو نہیں پتا کہ وہ کس چیز کے اوپر ووٹ دے رہے ہیں ہم یہاں پہ مجھے کوئی بل ہمیں نہیں دیا جاتا کوئی پڑھ کے نہیں آرہے کہ بل کے کیا ہم کس چیز پہ اپنے نوٹ دے رہے ہیں دیکھیں کوئی بھی بل ایکٹ بننے کے لیے وہ پھر سینیٹ میں جاتا ہے اور جو سینیٹ اس وقت رول ادا کر رہا ہے اور جہاں پہ ان کے میمبرز نشاندہی کر رہے ہیں ایک پروسیجر چاہ رہے ہیں تو وہ چیز ہم یہاں کیوں نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ جب وہ سٹیننگ کمیٹی میں بھیج رہے ہیں تو آپ بھی سٹیننگ کمیٹی میں بھیجئے چاہے وہ جلدی سے اس کو کر لیں ہم سب کو بھی پڑھنے کا موقع ملے تو یہ بڑا ایک تکلیف تے ہیں اور پچاس سے اوپر آپ بل یہاں پہ پاس ہو گئے ہیں اور کچھ پتہ نہیں ہے کس کو کہ ہم کیا کر رہے ہیں دوسری چیز جو پچیس یونیورسٹیز کا پلیز یہ بہت بڑا اس کے اوپر سکیم ہے اور اس طریقے سے یونیورسٹیز کے حوالے سے جو ایک صوبائی سبجکٹ ہے کہ اس کو ہم یہاں پہ کیوں اس طرح لا کے اور کچھ پتہ نہیں ہے اور ہم سٹیم کیے جا رہے ہیں میں امید کرتی ہوں کہ سینیٹ میں اس کا بھرپور طریقے سے چیک کیا جائے گا اور ہم آنکھیں بند کر کے فیڈرل لیول پہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ بہت سارے دوسرے ہمارے لیجسلیشن پہ کنسرنز ہیں کہ جس کو آپ نے اگر یہاں سٹیننگ کمیٹی میں بھیجا ہوتا شاید تھوڑی سی ہم اس کے ساتھ امینڈمنٹس کے ساتھ ہم واپس لے آتے اور وہاں پہ اپنا کانٹریبیوشن کرتے اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ یہاں پہ جس طرح پارلمنٹ چلی ہے کچھ عرصے سے کہ اپوزیشن کو بالکل گیک کر دیا گیا جو حقیقی اپوزیشن تھی کہ اس کی آواز بالکل بند کر دی گئی دیکھیں ہمارا کام ایک آور سائٹ رول ہوتا ہے جمہوریت 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 کانسٹیٹیوشن یہ تو ایک جوک بن کے رہ گئے کوئی جمہوریت اپوزیشن کے بغیر نہیں ہوتی کوئی جمہوریت آور سائٹ کے بغیر نہیں ہوتی پہ یہاں بہترین کوشش کی گئی کہ یہاں پہ اپوزیشن کو گیک کیا جائے ایک بڑا اچھا سلوگن سپیکر صاحب نے دیا تھا جو میں نے بھی جب میں سپیکر تھی تو میں نے یہی بات کی تھی کہ let the minority have it say and let the majority have it say but to be honest کہ یہاں پہ کوئی minority کی say نہیں تھی یہاں پہ بالکل اپوزیشن کو بولنے نہیں دیا گیا آپ کے پاس majority ہے آپ کے پاس numbers ہیں آپ pass کر سکتے پر کم از کم آپ کو سننا تو چاہیے تھا کہ ہمارے کیا ہیں یہاں پہ اور جو majority legislation ہوئی ہے اس کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے کوئی بھی تعلق نہیں ہے جتنی یہاں legislation ہوئی ہے تو خدارہ عوام جس تکلیف سے گزر رہی ہے اس وقت ہماری inflation شاید ساری دنیا میں سب سے زیادہ ہے اس وقت اور rural areas کی جو inflation ہے کہ وہ ہے ہم نہیں اندازہ کر رہے ہیں کہ کس کرپ سے ہماری عوام گزر رہی ہے میں یہ امید کرتی ہوں اب بھی جتنے دن ہیں کہ خدارہ ہم کچھ عوام کی بات کر لیں اور اس کے ساتھ ساتھ سپیکر صاحب جو بھی کیر تیکر سیٹ اپ کے لیے ہو رہا ہے میں یہی امید کرتی ہوں کہ اس کے لیے بھی پرائیم منسٹر صاحب کو بائے قیدہ ساری اپوزیشن پارٹی سے بھی بات کرنی چاہیے تھی کیونکہ ایک آپ اس طرح ہم ایک unusual situation میں ہیں جتنے challenges ہیں میں سمجھتی ہوں کہ اتنا بڑا economic challenge ہے اور اس کے علاوہ security challenge اتنا زیادہ ہے کہ اس کے لیے اگر آپ سب کو consult کریں گے ایک consensus سے caretaker سیٹ اپ آئے گا تو اس کا عوام کا بھی اعتماد اس میں ہوگا اور ہم بھی اس بات میں سمجھیں گے کہ ہمارا بھی اس میں کوئی contribution ہے سپیکر صاحب جو کچھ باجوڑ میں ہوا میں اس کو strongly condemn کرتی ہوں دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے اس کو اگر timely نہیں ہم نے پکڑا نہیں روکا تو جس طرح دہشت گردی آج باجوڑ میں ہوئی ہے بلوچستان میں روز incidents ہو رہے ہیں border پہ ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں ان سب کے حوالے سے کہ ایک بہت ضروری ہے کہ آپ ایک policy اب تو خیر time بھی بہت کم ہے لیکن جو بھی measures لینے ہیں کہ اس کو لیے جائیں اور آخر میں میں ایک دفعہ پھر آپ کا بہت زیادہ شکریہ دا کرتی ہوں اور یہ امید کرتی ہوں جو ہمارے colleagues ہیں کہ please جتنے دن ہیں آپ اس کو کیونکہ وہ روایت اچھی روایت یہاں رکھی ہوتی ہیں تو بہت اچھا ہوتا میں ایک اور کیونکہ SIFC میری نظر میں ایک اچھا step ہے جو اس سے بہت ضرورت ہے foreign investments کی تو اس کے لیے جو بھی آپ نے یہ special investment facilitation council بنائی ہے لیکن اگر اس میں پہلے بھی اس قسم کے steps ہوتے رہے ہیں one window operation ease of doing business لیکن اس میں اگر جو دو تین چیزیں ہیں ان کے اوپر آپ focus کریں اور جو federal provincial and local level کے جو tiers ہیں اس کے لیے اگر proper handling نہیں ہوتی تو اس لیے آپ کا investor بھاگ جاتا ہے investor چلے جاتے ہیں کسی کے پاس بھی time نہیں ہے تو میں امید کرتی ہوں کہ اس سے کوئی اچھے نتائج ملیں گے اس وقت record ڈک کے حوالے سے جو بھی بات سامنے آئی ہے کہ انہوں نے اب آگے بڑھنے کا فیصلہ بھی کیا ہے اور اب یہ کہ انہوں نے accept بھی کیا ہے کہ پاکستانی روپی میں accept کریں گے تو یہ سارے اچھے steps ہیں جو اچھائیاں ہیں حکومت کی کریں گے لیکن خدارہ اس کو rubber stamp بنا دیا جو کہ بڑی تکلیفتے بات ہے آج assembly نے اپنا وہ تقدس اپنی وہ جو sovereignty کی آپ بات کرتے ہیں وہ تب آتی ہے جب عوام کی بات ہوتی ہے یہاں عوام کا کوئی ذکر نہیں ہے شکریہ جی